پیر میر علی شاہ صاحب دے کول ایک انگریز آگیا تے جیب دے اندر انہیں قرآن پر رکھے آئے تے آگے تے کہندہ ہے پیر صاحب تسی کہندے ہو کہ قرآن دے اندر ہر چیز مجود ہے لیکن حسین دا ذکر کتلے بھی نہیں آئے حسین دا ذکر کتلے بھی نہیں آپ نے فرمایا اچھا قرآن کھول انہیں قرآن کھولیا آپ نے فرمایا پڑ انہیں بسم اللہ پڑھی آپ نے فرمایا بسم اللہ دے حروف انہی نے بسم اللہ دے حروف انہی نے آپ نے فرمایا محمد حروف چار جنہوں سمجھ آئے گی ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہے گا محمد حروف چار فاطمہ دے حروف پانچ چار دے پانچ نو علی دے حروف تین نو دے تین بارہ حسین دے حروف تین بارہ دے تین پندرہ دے چون جارہ دے نا دے ہاتھ چکے سبحان اللہ کہنی ہے حسین دے حروف چار پندرہ دے چار انہیں آپ نے فرمایا اور تینوں پتہ ہی نہیں اور قرآن دا آگاز ہی پائنٹن بھاگ دے نا دو ہندہ ہے اور قرآن دا آگاز پائنٹن بھاگ دے نا دو ہندہ ہے علی کا زیبو زین زندہ ہے علی کا زیبو زین زندہ ہے زہرہ کا چین زندہ ہے نہ پوچھ ان وقت کی بے سبح کتابوں سے جب ازان سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے حسین حسین علی کے بچے زمانے سے جدا ہیں علی کے بچے زمانے سے جدا ہیں علی کے بچے وفا کا راز ہیں جو علی کے بچوں سے پیار کرے نظیری وہ انسان بھی زمانے سے جدا ہے حسینیت 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 ساجی سرکار علی کے بچے زمانے سے جدا ہیں علی کے بچے وفا کا راز ہیں جو علی کے بچوں سے پیار کرے نظیری وہ انسان بھی زمانے سے جدا ہے کیونکہ اے زمانے تو جدا نہیں جیڑے انہنا پیار کر دے نہیں اوہی زمانے تو جدا نہیں نارہ تکبیر جنہو پیر میر علی شاہ صاحب دا جواب سون کے سینے چھنڈ پائی ہے نا تو نارہ دا جواب دوے حاجی فروغ صاحب دے حوالے مائے کھون لگا ہے نارہ تکبیر شاہ جی آخری بندہ جیڑا ہاتھ چوک کے جواب نہیں دے رہیا نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری حیدری حسینیت 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 بلبولہ مدینہ چمنستان موسیقی